وہ آپ اور میں نہیں تھے وہ ہے نیک ورڈ جی جناب جی جناب یہ ہے نظرکار آج سے چودہ سو پینسٹر بڑے سرکار اس طرف دیکھتا تو تو اصحاب سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس خطے سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرہ شاداب ہو جاتا ہے آپ خوشی سے جھو مڑتے ہیں تو اصحاب سے فرمایا کہ یہاں سے مجھے اس خطے سے اپنے چاہنے والوں کی بہو آتی ہے تو وہ چاہنے والے آپ اور میں تو ہو نہیں سکتے اگر ہم اپنا گریبان چاہتے ہیں یہ وہی ہیں چاہنے والے وہی ہیں صرف اگر اس روح زمین پر انسان اب آپ دیکھیں تو انسان صرف اولیاء اللہ کی ذات انسان ہے اور وہی انسان بناتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسانہ فی احسنی تقویم اور ہم نے انسان کو بہت احسن طریق پر قائم کیا ہے اور وہاں بھی قائم کی جگہ تقویم ہے کہ اس نے فنا اور بقا کے عمل سے گزار کر سمتی کو تابدار کیا یہ وہ وجود ہے اولیاء اللہ کے ایسے ہی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے آپ کی اور میرے کیوں نہیں ہے جب اللہ کہتا ہے اللہ یہی فرماتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کسی چیز کو میں سوچتا ہوں اور میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہے فیہ کن ہو ختم ہو گئی اس کے حکم سے ہے ہم غفلت میں ہیں ہم نے دیکھے دین کو شریعت کو پامال ہم مسلمانوں نے بزاتے خود کیا ہے دین کو پامال ہم نے کیا اپنے انتقاب عمل سے اللہ کے نبی نے تو چودہ سو پیسٹھ برس پہلے فرمایا کہ ان کے گھروں سے ناج گانے کی آوازیں آئیں گی تو آج آ رہی ہیں یہ آپ چلے جاؤ دور رہ جاؤ مسجد کے برابر میں گھر ہے جماعت ہو رہی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کے برابر والے گھر وہ جو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں یہ ان کو چاہیے کہ سوچیں یہ انہیں چاہیے کہ عوام تک وہ دین پہنچائیں جو دین رسول ہے اور اگر دین رسول ہمارے گھروں میں ہوتا تو میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ ہمارے گھروں میں ٹی بھی نہ ہوتا اللہ کے نبی اس کا قانون کیا کہتا ہے کہ ہم نے حرام کی تمہاری عورتوں پر کسی نام ایرن کی شکل اور اس کی آواز مشرا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ٹیلی ویژن ہمارے گھر کے اندر ہے آپ صبح کام پہ آگئے ہیں اب ہماری مائے بین بیٹھنیوں کو چھے چھے دفعہ تلنا کی آفتہ عورتیں مورننگ شوز کے نام پر صبح دس بجے سے لے کے اور دو بجے تک انہوں نے کمیون کے سامنے بجھا رکھا ہے تو انہوں نے جو سکھایا وہ آج ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے فہاشی اور یعنی اور بے آیائی کی صورت میں تو آیا کام گئی سارا سال جو اسٹیج پر گاتی ہیں ناشتی ہیں ڈرامے کرتی ہیں چاہے وہ ٹی وی اینکرز ہوئی ہے ڈرامے میں کسی کو نہیں کہتا لیکن بھائی دین کہاں ہے مسلمان تو ہم ہیں تنہائی میں تو سگے ماں بہن اور بھائی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ بارہ مہینے انہوں نے ناچ گانے فلمیں ڈرامے سب کچھ کیا مرکار پھرے کی منڈی گرم ہو گئی رمضان کا پہلا روزہ چڑھتے اس نے اسکاہ باندھی اور چار انکرائے کے مولوی بٹھا لیے ساتھ وہ علماء دین بھی ویسے ہی ہیں وہ بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہے ہیں وہاں پہ ڈراما کرنے کے لئے وہ بھی ڈراما ہی ہے وہ دین نہیں ہے وہ دین کہاں سے ہو سکتا ہے دین فقر اور فاقے کا نام ہے دین نام ہے حیاء کا اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ ہم نے تو اپنے گھروں میں دوزہ کی کھڑکیاں کھول رکھی اور رحمت کی امید لگائے بیٹھے تو وہ تو تمہاری کتاب تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ یار میں نے تو منع کیا تھا ہم نے تمہاری عورتوں کے لئے ادنا مہرم کی شکل اور آواز حرام کی ہے تو تم نے اس کو گھر میں نا کے ناشتہ گاتا ہے یہ جو بھٹ دے رکھا ہے تو اس سے بچت کہاں سے ملکی رہے وہ عورتیں کونسا اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو کتنی بڑی مثال دی جس وقت اوبر اور کریم لاؤنچ ہونی تھی اس کا ایڈ کیا آ رہا ہے اس کا ایڈ یہ آ رہا ہے کہ ایک بیٹی ماں کو فون کرتی ہے کہ امی آپ آئی نہیں کتی بیٹے میں آپ کے اببو کو انتظار کر رہی تھی ارے امی اببو کو چھوڑیں آپ اپنی پسند کی رائیڈ سیلیکٹ کریں اٹس مین کہ اپنے پسند کا اپنا ایج فیکٹر دیکھیں آپ کو جو اچھا لگتے ہیں ڈرائیور آپ سیلیکٹر ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا وہ لے کے میرے پاس آ جائے گا تو وہ جو اس کے سفر کے جو تنہائی کے لمحات ہیں اس کی تو اجازت شرع نہیں دیتی وہ گھر کے مرد مر گئے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چار دیواری کے اندر کا عمل ہے عورت کا اس چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے فرائز پورے کریں باہر سے کما کے لائے گا تو مرد لے کر آئے گا اور آج آپ دیکھ لیں میں ابھی چلی ابھی دیکھ کر چلوں آپ کو ایف ایم کے اوپر اب کیا آ رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے ہر دور کا سہارا بیٹے مر گئے ان بہن چودوں کو کمانے کے قابل کرو بیٹے کہاں گئے تم نے بیٹیاں تو سب کی باہر نکال دی خسارے میں تو ہم اس لیے چلے گئے کہ ہم نے ارتکاب عمل کر دیا یہ جنس گھر کے اندر رکھ لے گی ہے بھائی اس کو اس کی ضروریات دینا باپ بھائی شوہر بیٹا مامو چچا تایا جو بھی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن آج ہو کیا رہا ہے اس کے بارہ چھو رہا ہے آج خاندانوں کے امیر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رامے کروڑ کروڑ اسی اسی لاک ستر ستر لاک کی قربانیاں تو کر رہے ہیں لیکن اپنے خاندان کے اندر ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں جن کے گھر کا قرائے پورا نہیں ہوتا بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہوتی آٹے کے لیے پیسہ نہیں ہے گھر میں اگر بھوڑے ماں باپ ہیں ان کی دوائی علاقش کے لیے پیسہ کوئی نہیں موجود ہے تو اللہ تو تمہاری قربانیاں بھی تمہارے اللہ نے کہا قرآن میں کسابہ صحیح آتی ہے ابتت آمالکم میں تمہارے عمال سنب کرلوں گا اور دھوٹی عبادتیں اور ریاقاری کی اور دکھاوے کی یہ عبادتیں ہو جائے ہاں جو چاہے قربانی ہو وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتی وہ تمہاری قربانی موپے دے کے کیوں نہ مارے کہ یار جتنے میں تُو نے اتنی قربانی کی ہے تُو چھے یا آٹھ بچیاں کسی کی اٹھا دیتا غریب کی بات یہ ہے ہمیں حقوق اللہ کی طرف تو لگا دیا گیا لیکن حقوق العباد سے ہم آ رہی ہیں جبکہ مخزن دین ہے حقوق العباد اللہ کے نبی کی چالیس سالہ زندگی جو ہے اعلان نبوت سے پہلے کی وہ سارا کا سارا حقوق العباد ہے انہوں نے کفار مکہ کی عورتوں کے کورے بھی لوگوں نے پھیکے آپ نے بوڑی عورتوں کا سامان بھی ڈھو کر گھر پر پہنچایا آپ نے خبر گیری کی تب جا کر آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا کفار مکہ نے ابھی اعلان نبوت نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ حقوق العباد کا نام ہے دراصل اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے بندے میں تجھ پر اپنے حقوق ماف کر دوں گا ہاں اگر تُو کسی بندے کا دیندار آیا تاوقتے وہ انسان تجھے ماف کرے تو میں تجھے ماف نہیں کر سکتا بے شک میں خود کو ان اللہ اللہ کل شاہد خدیر کہتا ہوں اور وہ ہے لیکن بڑتر ہی انسانیت کو دی اس نے اس انسان سے جس کا میں نے دل دکھایا تاوقتے مجھے مافی نہ ملے تو بھی میری نیکیاں اُس کے عمل میں چلی جائیں اُس کی براہیاں مجھے دے دی جائیں تاوقتے مجھے دی جائیں